بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم نیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر دکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم دکٹر ایمالی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے آمین سمان نیا ہفتہ نئی منگیں نئی آرز ہوئیں نئی دعائیں اور نئی امیدیں اور نیا یقین جو ہے وہ لے کے نیا ہفتہ آگئے ہے اس کی کیلکولیشنز کے لئے بات کرتے ہیں انشاءاللہ سارے جو گروج ہیں ان کی کیلکولیشنز کیا ہو سکتی ہیں ہفتہ کیسا رہ سکتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ہفتے کے لئے جو رنگ ہیں روشنی یا خوشبو جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کے لئے بات کریں گے کن بیماریوں کی پاسیبیلیٹی خدا نہ خاصتہ ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے وہ بات کریں گے انشاءاللہ کمپریہنسیو ایک کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس ہفتے کے لئے بات ہو تھوڑا سے ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کے علاوہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو اگر پسند آپ کو آتی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اگر آپ پسند فرمائے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اگر آپ شیئر کرنا چاہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر بھی کر لیجئے کمنٹس سیکشن کے اندر اپنے ویلیویبل کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں تاکہ ہمیں کام کو بہتر کرنے میں آپ لوگوں کی طرف سے ہیلپ مل سکے اس کے علاوہ یہ دو نمبرز جو ہیں یہ سکرین کے اوپر فلیش ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے ذاتی حوالے سے کوئی کنسلٹیشن اسٹرولوجی کی نیمرالوجی کی لینا چاہتے ہیں رنگ روشنی خوشبو اور سب سے اوپر قرآن پاک سے اپنے کوئی سماجی مسائل ہیں کوئی آپ کے نفسیاتی ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کوئی کنسلٹیشن لینا چاہیں کوئی سلیوشن کی طرف جانا چاہیں تو اس کے لیے بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ اپنی بک کر سکتے ہیں نمبرز کے اوپر کال کر کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک فی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے اور پھر کنسلٹیشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے اور اگر آپ صرف قرآن پاک کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے نام کے حساب سے تو وہ فی سبیل اللہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور امید مجھے یہی ہے کہ ایک اچھی انپورٹ جو ہے وہ میں آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کنسلٹیشن کی شکل میں دے سکوں یہ ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج جوزہ عربی اردو اور فارسی میں اور انگلیش میں یہ جیمنائے ہے جس کا عرصہ بائیس مئی سے اکیس جون تک کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد خواتین ہیں ازرات ہیں جو بھی جنڈر ہے وہ اس عرصے میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزہ سے ہے جیمنائے ہیں وہ اور جیمنائے کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مرکری ہے اطارت جس کو کہتے ہیں اچھا دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قاف اور قاف ہیں حروب اس سے ایک تو نام رکھ رہے ہیں چاہیے اس ٹائم میں جو پیدا ہوتے ہیں بچے ان کے بچے پچی ہیں یا پھر جو لوگ جن کے نام قاف اور قاف سے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان میں بہت سارے خوات جو ہیں وہ برج جوزہ والے ہوں گے ان کی ڈیٹو پر جو بھی ہو خوات ان میں برج جوزہ کے بھی ہوں گے اچھا اس کے علاوہ میں تیسری چیز یہ کہتا ہوں کہ جب نام رکھیں نا تو کوشش یہ کریں کہ جو منصوبی حرف ہے اسی کے ساتھ نام رکھیں لہذا قاف اور قاف کے ساتھ نام رکھا کریں جو بچے برج جوزہ میں پیدا ہوتے ہیں بدھ کا دن اس سے منصوب ہے دن سارے بہترین ہوتے ہیں ایک خاص سلسلہ ہوتا ہے انتصاب کا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بدھ کا دن جو ہے وہ مقرر کیا ہے اطارت جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے پانچ نمبر جو ہے وہ اس کا لکی نمبر ہے ملٹی کلرز یا یلو کلرز جو ہے وہ آپ کے لئے مفید رنگ ہیں اوبرال میں بات کرتا ہوں اس ہفتے کا رنگ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا رنگ جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ پتھر جیم سٹونز جن سے آپ کی تقدیر کسمت جو ہے نا وہ نہیں بدلتی صرف جو آپ کے سماجی معاملات یا آپ کے کیا کہنا چاہیے نفسیاتی معاملات ہیں ان کے لئے پروپر انرجی اگر اللہ کا حکم ہے تو بطور دوا اقیق سمجھ اقیق زمورد اور فیروزہ جو ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں فیروزہ خاص طور پر جو روحانی معاملات ہیں ان کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے انرجی کی پرویئن اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے یہ جو ہے یہ بادی برجہ یعنی اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایئر ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ہفتے کی آپ کی ریڈنگ جو ہے وہ کیا لگتی ہے دیکھیں جیمینائی والوں کا ایک پروپلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خیالی لوگ بہت زیادہ پکاتے ٹھیک ہے اور ان کے پروپلم بھی بھی ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ایک رائے پہ قائم نہیں رہتے یہ مطلب نیگٹیو بھی ہے ایک چیز ایک لحاظ سے یہ پوزیٹیو بھی ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا ذہانت یہ لوگ ٹھیک استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری سیچویشنز پروبیبلیٹیز کے اوپر غور کرتے رہتے ہیں بہت ٹائم لگاتے ہیں کسی ایک رائے کے اوپر ٹھینے میں کچھ خاص معاملات صبح مطلب آپ کی رائے جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے شام کو کئی دفعہ کچھ اور ہوتی ہے اٹھ اوکے آپ it is what جمینیز اچھا میرے والے دن نا پیر والے دن آپ جو آپ کو میک کہوں گا جو آپ ڈسین لینے چاہ رہے ہیں نا دیکھیں بزنس کے حوالے سے اپنے جاپ کے حوالے سے رشتداری کے حوالے سے آپ ہاؤس وائف ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں جو ڈسینہ ہے آپ کو اپنے سپیسیفک واق آف لائف کے حساب سے تو وہ آپ نے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ثابت قدم رہیں اور وہ کریں گے تو اللہ طرف فائدہ دے گا انشاءاللہ اچھا اب منگل کا دن جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں گورنمنٹ سے جن کا تعلق ہے یہ ان کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا دن ہے سرکاری کام جو ہیں وہ بڑے اچھے سے نمٹائیں گے آپ افسران ابالہ جو ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ اور جن لوگوں نے جیمنہ افراد نے سرکاری افراد سے کوئی کام لینا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوپہر کا وقت جو ہے وہ زیادہ بہتر وقت ہوگا دوپہر کی وقت اگر آپ کوشش کرتے ہیں جیمنہ والے سرکاری کاموں کے لیے تو وہ بہتر وقت ہے انشاءاللہ اچھا ایسے جیمنہ ملازمین سرکاری ملازمین جو اپنا تبادلہ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے جیمنہ رات کا دن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اپلیکیشن دیں یا سینئر سے ملنا ہے یا بات کرنی ہے وہ جو رات کا دن انشاءاللہ زیادہ بہتر ہے اور جو کاروباری افراد تھے ان کو جو کرز کے مامنے میں پریشانی اٹھانی پڑی تھی کوئی بینکس کی طرف سے یا جو مالی ادارے ہیں ان کی طرف سے لانگ اوبرڈیو کوئی انسٹالمنٹ ہے یا کوئی آپ نے پیمنٹ کرنی تھی اس کے لیے جو ہے وہ اس ہفتے میں اللہ تعالی کی طرف سے بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ اچھا مالی معاملات کی بہتری کے لیے آپ جو قدم اٹھانا چاہ رہے تھے یا چاہ رہے ہیں وہ اب اپورچنیٹی سامنے ہے کوئی آپ نے سوچنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد قدم اٹھانا ہے آپ نے جمعہ والے دن جو شادی شدہ خواتین ہیں جملائے ان کو خدا نخواستہ وقتی طور پر کسی نئی پریشانی کا سامنا possible ہے مگر یہ عارضی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پریشان نور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو جمعہ خواتین جوزہ خواتین ہاؤس وائیس خاص طور پر ان کے گھرے لیوں تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے وہ کسی کی انٹیفیرنس سے خوشگوار ہو جائیں گے انشاءاللہ غیر شادی شدہ جو جوزہ افراد ہیں ان کی شادی کے اسباب پیدا ہوں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کسی پرانی بات کا دوبارہ آغاز بھی ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آتا ہے اور جوزہ افراد کا جو ہے انٹریکشن کسی پرانے دوست سے اچانک ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آتا ہے ہفتے والے دن جو ہے اگر قلیبی شہر کا سفر تیہ کرنا پڑے تو شوق سکھیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے کسی کام کے لیے بھی جارے ہیں ہفتے کے پلان ہوا ہوا ہے سردے کا تو وہ ریزلٹ اچھا لے کے آئے گا اللہ حکم سے انشاءاللہ صحت کے معاملے میں جو غفلت ہے وہ خدا رخواستہ بڑی پریشانی پیدا کر سکتی ہے تو اس کی آپ نے اعتیارت کرنی ہے خاص طور پر جو آپ کے معاملات ہیں نا ہاتھ ہاتھوں سے ریلیٹڈ اور سانس سے ریلیٹڈ انہوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے غفلت نہیں برتنی اتوار والے دن جو ہے گھرے لو امور کے اوپر توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا دینا ہے دیں اللہ تعالی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں وہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے لائف پارٹنرز کے ساتھ آپ کی وہ مو ماری ہوئی ہوئی ہے کوئی اختلاف رائے ہوا ہوا ہے کوئی جگڑا لڑائی ہوا ہوا ہے اس کو گھر کے اندر ہی جو ہے وہ آپ نے سالف کرنا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ مہربانی فرماے گا انشاءاللہ اس ویک میں جیمنائے والے جو ہیں ان کی کمپیٹیبلیٹی شادی منگنی رشتے کے حوالے سے بزنس پارٹنرشپ کے حوالے سے پھر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کام سے ریلیٹڈ میٹرز جو ہیں وہ زیادہ اچھے رہیں گے آپ کے ایریز والوں کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی اس ہفتے کی کمپیٹیبلیٹی میٹ جیمنائے کا ایریز کے ساتھ اس کے بعد جو رنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرخ رنگ جو ہے وہ اگر آپ اس ویک میں یوز کرتے ہیں دیکھیں ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ملٹی کلرز ہیں یہ یلو کلرز ہیں اگر یہ کلرز آپ لال اور سرخ پہ اس ویک میں یوز کرتے ہیں تو بھی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چاہتی کی نظر آئیں گی لال رنگ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اپنی جو انوارنمنٹ ہے اپنے جو کمرہ ہے اپنے بیٹھنے کی جگہ وہاں پہ اگر آپ ریڈ روزز بھی لکھ لیتے ہیں آپ کی سراؤننگ میں ہوتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ بہتری لے گی اللہ کے اوپن سے انشاءاللہ اچھا صدقات کی میں بات ہمیشہ یہ کرتا ہوں جناب کے صدقات ہمیشہ جو ہوتے ہیں ہم مستحقین ان کو دیں مستحقین میں دیکھیں سب سے پہلے حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں عزیز ہیں رشتہ دار ہیں دوست ہیں ملے دار ہیں حسب توفیق حسب استعداد جو خدمت جس کی ہو سکتی ہے صدقے کے حساب سے وہ کریں اور اس کو بتا کے دیں مطلب کسی انسان کو کر صدقہ دے رہے ہیں اور باقی حشرات الارض اور چرند پرند کو صدقہ دیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں جس کو بھی دیں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے آپ نے اور اللہ کے دیئے میں اسی تقسیم کرنا ہے اپنے گھر سے تو نہیں ہم نے بنانا بس یہ ہے کہ اس کو آپ نے کرنا ہے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوا کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ اپنی جو عبادات ہیں اپنی نمازیں ہیں جو بھی میڈیٹیشنز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں اپنا ریلیشن اللہ رب العزت کریٹر کے ساتھ بہترین بنائیں یہ در بھی کام آتا ہے دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی اسے نے کام آنا ہے ہی وہ ساری تعریفیں اس کے لئے ہیں تو درود شریف جو ہے اس کی قسرت وہ کریں اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک جو ہے وہ کریں اس کے علاوہ یا اللہ ہو یا خبیر ہو کھلا بھی پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تصویر جو ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک تصویر پڑھ لیں یا اللہ ہو یا خبیر ہو ٹھیک ہے